اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مرامادان سیریز جس کی ریسپی نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے پوٹیٹو چیز بالز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے چیزیں ہیں بچے ہوں یا برے یہ سب کو بہت پسند آنے والی ریسپی ہے کیونکہ ہے یہ بہت ایزی اور اسپیشلی اگر آپ پوٹیٹو لورز ہیں تو آپ کو تو مسک پسند آنے والی ہے اب چلیں دی ہم اس کے چلتے ہیں انگیڈینز کی طرف میں تھوڑے یونیک سٹیلvagوں سے بناؤں گی میں نے یہاں پر پوٹیٹو بیں پوٹیٹو لیا ہے کو بوائل کر کے گریٹ کر لیا ساد میں میں نے تھوڑا سا چھیکنی ہے اس کو بوائل کر لیا ہے اور یہاں پر آ جاتا ہے کورینڈر کہ میں نے لیز لیا تھا اس کو بھی کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر ہماری چیز کی باری آ جاتی ہے چیز آپ نے مزریلا ہی لینی ہے مزریلا کے ہرارا کوئی چیز بھی نہیں چلے گی اور یہاں پر ہمارے بیسک سے سپائسز آجاتے ہیں جس میں سالٹ ہے چلی فلیکس ہے رٹ پیپر پاوڈر ہے بلیک پیپر پاوڈر ہے کورینڈر پاوڈر اور زیرہ پاوڈر ہے یہ آپ نے اپنے اکورڈنگ ڈالے ہیں کہ آپ کو کتنے میرچرے والی پسند ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی اب ہم نے جو سارے انگیڈینٹس ہے وہ ہم نے ایڈ کر دینے ہیں چکن وغیرہ اور بھی چیز ایڈ نہیں کرنی اب جی سارے میں نے جو انگیڈینٹس تھے وہ ایڈ کر لیا اب اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی یہ جو ہے وہ ہاتھوں کی مدد سے ہی اچھے طریقے سے مکس ہوگا تو اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہی کرنے ہیں اگر آپ کو گلفز پسند ہیں تو گلفز پہن کے کیجئے گا مجھے وائی بھی نہیں آتی ہے اگر میں گلفز پہن کر تو مکس کروں خیر یہاں پر جی ہمارے اچھے سے جی میں نے مکس کر لیا ہے آلو اب جی میں نے کیا کرنا ہے چیز بھی میں نے سائٹ پر رکھ لیا ہے اور ایک سائٹ میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے آئل کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے گریز کر کے میں نے اس لیے گریز کیا تاکہ جو ہمارے آلو ہیں وہ میرے ہاتھوں کے ساتھ چپکے نہیں یہاں پر جی اچھے سے آلو لی ہے اس کو میں نے اچھے سے ہاتھوں پر سپریٹ کر لیا ہے اور جی پھر میں نے اس میں چیز ایڈ کی ہے بڑھ کر چیز ایڈ کرنی ہے کیونکہ ہمارے چیز ہی بولز ہیں کیونکہ بہت یمی بنتے ہیں اب جی اس کو اچھے طریقے سے ایسے میں نے فولٹ کر دینا ہے تاکہ ہماری جو چیز ہے نا وہ آلووں کے اندر رہے اسی طرح باتوں کی مطلب سے اس کو میں اچھے سی شیپ دے دوں گی تاکہ اچھے سی گول شیپ آجائے اس کی یہاں پڑا دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا بول ہے پوٹیٹو چیز بول ہے وہ ریڈی ہو گیا اسی طرح میں سارے جو ہیں وہ بنا کر رکھتی جاؤں گی ٹھیک ہے مین وائل جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جا کر پہلے سبسکرائب کر لیں خیر یہاں پر جب ہمارے آ جاتے ہیں پوٹیٹو چیز بولز کی کوٹنگ کی طرف جس کے لئے میں نے تھوڑا سا کونٹرول لیا ہے اور تھوڑا سا میدہ لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اس کی بہت نارمل سی کنسسٹینسی بنا لینی ہے نہ ہی زیادہ پتلی ہو نہ ہی زیادہ گاری ہو ٹھیک ہے اس میں پھر باہر میں میں نمک ایٹ کروں گی کالی مرچ ایٹ کروں گی تھوڑی تھوڑی سی ایٹ کرنی ہے اگر آپ بس سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹوٹلی اس پارٹ کو سکپ کر سکتے ہیں خیر یہاں پر اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے بریٹ کرمز میں ڈپ کروں گی اچھا یہاں پر بریٹ کرمز میں نے گھر پہ ہی بنایا اور میں نے اس کو زیادہ جو ہے وہ پلینٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تھوڑے سے میں نے اس کو کھرا کھرا رہنے دیا تاکہ اچھے سے جو ہے وہ اس کی کرسپی نیس آئے اب یہاں پر جیز ہم نے اس کی کوٹنگ کر لیا ہے اسی طرح میں سب جو میرے پوٹیٹو چیز بولز ہیں ان کی کوٹنگ کر کے جو ہے وہ رکھ لوں گی اب جیز کی فرائنگ کی باری آتی ہے جو کہ آپ نے اس کو نورمال فریم پر ہی کرنا ہے تاکہ جو ہماری جو چیز ہے وہ اچھے طریقے سے اندر ملٹ ہو جائے اور اس کا اچھا سا چیز پل آجو جو کہ بہت یمی لگے گا بہت نوزے کے بنتے ہیں بہت ایزی اور سیمپل سی اور یمی سی ریسپی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس رمضان اور اگر اپنا ٹرائی کریں تو اپنا فیڈبیک میں ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مور ریسپیز کے لیے میرے چانل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ